بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کے اندر پانی لیا ہے اور خالی پانی کے اندر ہم نے لونگ ڈال دی ہے اور لونگ ڈالنے کے بعد ہم نے زردے کا رنگ ڈال کے اس کو بوائل کیا ہے پانی میں جب بوائل آ جائے گا تو ہم لونگ نکال لیں گے اور اچھی سی خوشبو آ جائے گی لونگ کی اور ایک کلو چامل ہے یہ باسمتی اس کو ہم نے آدھے گھنٹے پہلے بگو کے رکھ دیا تھا وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور وہ ہم نائنٹی فائف پرسنٹ ڈن کر لیں گے بلکل ہلکا سا جب چامل ہماری قصر رہ جائے گی تو ہم اس کو پانی کو ڈرین کر لیں گے اور جو چامل ہے اس کو ہم پسانے میں نکالیں گے پانی ڈرین کرنے کے بعد ہی کچھ اس صورتحال میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم کھولیں گے تاکہ اس کی بھاپ نکل جائے چامل کو ہم نے ایک طرف رکھ دیا ہے ایک الگ پتیلی میں ہم وائل لیں گے وائل یا گھی لے سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے یہ میں نے گھی لیا ہے اور یہ ایک پاؤ یہ ایک کب سے تھوڑا زیادہ میں نے گھی لیا ہے اور اس کو ہم میلٹ کریں گے میلٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے سب زلائچی بارہ سے پندرہ سب زلائچی ہے وہ ہم نے کرش کر لی ہیں اور اس کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بہت اچھی سی اس کے اندر جب خوشبو آنے لگے گی تو ہم اس کے اندر مزید کچھ چیزیں ایڈ کریں گے دوستو آپ میرا چینل کہاں سے دیکھ رہے ہیں کب سے مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے ضرور بتائیں اور میری ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم اس کے اندر چینی ایڈ کریں گے چاوال ایک کلو ہے تو ہم نے اگزیکلی ہاف کونٹیٹی میں چینی لینی ہے یعنی 500 گرامز آدھا کلو ہم چینی لے لیں گے اور اس کے بعد چینی ڈالنے کے بعد ہم جو ڈرینڈ ہمارے بوائلڈ رائس تھے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہ کام ذرا سپیڈی ہونا چاہیے ساتھ میں ہم نے ایک پاؤ دودھ جو ہے وہ ڈال دیا ہے اس کے اندر اور ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے کھوپرا اور یہ اپشنل ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں چاوال کو ہم اچھے سے ٹاوس کریں گے تاکہ دودھ اچھی طریقے سے ہر جگہ پہنچ جائے اور اس کے اوپر ہم اس کو بادام اور پس سے ڈالیں گے بادام اور پسوں کا چھلکہ ہم نے نکال لیا ہے اور اس کو ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے چاوال ہمارے ابھی کمپلیٹری ڈن نہیں ہوئے ہیں دیکھیں آپ کو چاروں طرف بابلز نظر آرہا ہے اس کا مطلب ہے کہ چاوال ہمارے فلڈن نہیں ہے اس کے اوپر ابھی ہم مزید کچھ چیزیں اٹ کریں گے ہم نے ڈرائی ملک پاورڈر ڈالا ہے اور اس سے بہت ہی اچھا سا کھوئے کا ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد ہم اس کو کیپ کر دیں گے اور کیپ کرنے کے بعد ہم اس کو کوک کریں گے اس کے بعد ہم اس کو توے کا دم لگائیں گے توے کا دم لگانے کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ ہم پتیلی کی نیچے رکھتے ہیں توا اور اس کو ہم دو سے تین منٹ ہائی فلیم پر رکھیں گے اس کے بعد اس کا فلیم سلو کر دیں گے اور اس میں سٹیم بن جائے گی بہت اچھے سے چامل دم ہو جائیں گے اس کے بعد جب ہم نے اس کو کھولا دو سے چار منٹ بعد یہ بالکل ریڈی ہے اس کو ہم پلیٹر میں نکالیں گے اور گارنش کریں گے ڈرائی ملک کے ساتھ اور بادام پستے اور جو نٹس آپ کو پسند وہ آپ اس کے پر ڈال سکتے ہیں دوستو میری ریسپی آپ لوگوں کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا میرا چینل سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اسی کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ